اسلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب یہ نسخہ آپ دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے یہ بڑا زبردست نسخہ ہے ابھی پیچھے اس کی ویڈیو ڈال چکا ہوں اس نسخے کے اندر میں ایک چیز کا اضافہ اور کرتا ہوں اور اس چیز کا جب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی بڑھوتری ہو جاتی ہے تو یہ نسخہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آپ کو بتانا تھوڑا مشکل سا ہو رہا ہے اتنے فوائد اس کے اندر اتنی قوت اس کے اندر آ جاتی ہے اب وہ چیز کیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں تہل کا مچا دے گی مردانہ طاقت کا اور یہ صرف مردانہ ہی طاقت پیدا نہیں کرے گا بلکہ اس کو صرف مردانہ طاقت کے لیے یوز نہ کریں بلکہ ہر طرح کی سمسیہ جسم میں کمزوری مانسک کمزوری دماغی کمزوری جسمانی کمزوری شریر میں تھکان ہڈیوں میں لواب کی کمی کیلشم کی کمین سب کو درست کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس نسخے کو بنائیں یہ نسخہ وہ ہے جو بوڑھوں کے اندر بھی جوانی جیسی قوت پیدا کر دیتا ہے جوانی جیسی کیلشم جوانی جیسی لواب اور ویرے اسپم اتنی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ اس کو جو بنائے گا وہی اس کو یاد کرے گا تو اس میں میں دو چیزوں کا جو اضافہ کرتا ہوں سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو تو میں اس میں جو اضافہ کیا ہے میں نے اکثر میں نے اس کو عزمائیا کہ جب یہ سنگل یہ نسخہ بنایا تو اس کا جو ریزلٹ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس کا ریزلٹ بڑھ جاتا ہے اور یہ مجھے میرے ایک استاد نے بتایا تھا تب سے میں نے موسم کے مطابق جب بھی مجھے وہ چیز ملتی ہے میں اس کو بنا کر رکھ لیتا ہوں اور پھر اسی پاورڈر کے اندر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے تو وہ میں لیتا ہوں کیکر کی فلی کیکر کی کچھی فلی ببول کی فلی میں اس کو تب توڑ کر رکھ لیتا ہوں جب اس میں بیج نہ پڑا ہو ابھی وہ موسم آنے والا ہے اور کئی جگہ پر وہ فلی اس وقت موجود ہے کئی درختوں پر بہت سارے علاقوں میں کچھ دن پہلے آ جاتی ہے کچھ دن دس پندرہ دن بیس دن مہینہ ور آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہر ایریا کے حساب سے تو کچھ جگہ پر اس ٹائنگ کیکر کی فلیاں مل رہی ہیں ابھی اس میں بیج نہیں پڑا ہے تو وہ دوست کیکر کی فلیاں لاکر رکھ لیں اور یہ بیڈیو جو میں بنا رہا ہوں آٹھ مارچ دو ہزار تیس میں بنا رہا ہوں یعنی آج ہولی کا دن ہے اور آج کی جو رات گزری ہے بہت شبہ برات والی رات گزری ہے تو یہ میں یاد دلا رہا ہوں کبھی بہت سارے لوگ بعد میں بیڈیو دیکھیں تو وہ کہیں کہ اس وقت کہاں ہے کیکر تو اس وقت جو ہے کیکر کی فلیاں آپ کو مل جائیں گے ان کو توڑ کر رکھ لیں دوسری جو چیز میں لیتا ہوں وہ لیتا ہوں برگد کے پتے برگد کے بو پتے جو پک کر پی لے پڑ چکے ہوں ان کو توڑ لیں ٹھیک ہے پانچ کلو برگد کے پتے لے لیں اور پانچ کلو کیکر کی کچھی فلیاں لے لیں اب وہ چاہیں تازہ ہوں یا سوکھی ہوئی ہوں ٹھیک ہے سوکھی ہوں تو تین سے چار کلو تک بھی لے سکتے ہیں ورنہ برابر ڈالنے دونوں چیزیں تب بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کیکر کی فلیوں کو جو ہے کوٹ لیتے ہیں توڑ مرول لیتے ہیں اور بتوں کو جو ہے کٹ لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک بڑے سے برطن میں اس میں آٹھ گنا پانی یا پانچ سات گنا پانی ڈال لیتے ہیں تین چار دن اس میں پڑا رہنے کے بعد ان دونوں کا جو مواد ہوتا ہے اس کو خوب اچھے سا ہاتھ سے اس کو خوب مسلتے ہیں مسلتا رہتے ہیں مسلتے رہتے ہیں اس کے بعد میں اس کو آگ پر رکھتے ہیں اور جب پکتے پکتے یہ تھوڑا اس کا آدھا پانی جل جاتا ہے تو پھر اس کو چھان لیتے ہیں کپڑے میں نچوڑ لیتے ہیں نچوڑنے کے بعد یہ پتے جو ہوں گے اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس پانی کو جو ہے دھیمی آگ پر پکا کر خوشک کر لیتے ہیں یہ بن جاتا ہے کیکر کا اور بڑھ کے درخت کا ایک روب تیار ہوتا ہے جب وہ گاڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دھوپ میں ڈال لیتے ہیں وہ سوک جاتا ہے یہ روب تیار ہو جاتا ہے وہ پاودر فارم میں سوک کے بالکل کڑک ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو پیس لیں تو وہ روبی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اب پورا نسخہ سن لیں وہ روب کتنا ڈالنا ہے اور یہ کتنا کتنا لینا ہے یہ نسخہ بتا رہا ہوں تب تک آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے تو کر لیا ہے تو بہت بہتر ہے آپ کو میرے چینل سے بہت 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 نسخے ملنے والے ہیں بہت فائدہ ہونے والا ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ نسخے گھر بیٹھے مل رہے ہیں تو کرنا اس طرح سے یہ لینا ہے سالم مصری سالم پنجا سفید موسلی اور کالی موسلی یہ لینی ہے چاروں چیزیں پچاس پچاس گرام اٹنگن کے بیج تالم خانہ لاج بنتی اور سب زلائچی یہ لینا ہے پینتیس پینتیس گرام مستقی رومی لینا ہے پچیس گرام ساری چیزیں پیس کر پاورڈر بنا لیں اور یہ جو روبہ آپ نے تیار کیا ہے وہ روبہ اس کے اندر سو گرام ڈال دیں ٹھیک ہے وہ جو روبہ بنایا ہے وہ اس کے اندر سو گرام ڈال دیں بس پیس کا پاورڈر بنا لیں آپ چاہیں تو اس میں حسب ضرورت مصری بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر شوگر ہے تو مصری نہ ڈال لیں ٹھیک ہے شوگر والے لوگوں کے لیے انمول توفہ ہے یہ نسخہ ٹھیک ہے ہائی بی پی والے بھی کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں شوگر والے کھا سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ٹھیک ہے پیٹ میں قبض ہو تو ساتھ میں کوئی چورن رات کو سوتے سمیں لے لیں اور اس کو جو ہے اس سفوک کو کھانے کا طریقہ ہے صبح خالی پیٹ شام کو خالی پیٹ ایک چمچ چھوٹا والا ایک گلاس دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو جب استعمال کریں اس کو جب بھی یوز کریں تو تھوڑی محنت کریں ٹھیک ہے ورزس کریں ٹہلیں گھومیں اچھے سے اس کو ڈائیجیسٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت ہے بھی ہے اس کے لیے چاہیے اس کے لیے چاہیے کیا محنت جتنی محنت کریں گے اتنی ہی یہ طاقت دے گا برڈی کے اندر بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس کے فائدے اور بتا دیتا ہوں یہ منی کو گاڑا کرتا ہے منی کو پیدا کرے گا اس پم کاؤنٹ بڑھائے گا منی کے اندر بھرپور مقدار میں شکرانو بناتا ہے پینس میں جوش لے کر آئے گا رکابت ٹائمنگ پیدا کرے گا جس کو کترے آنے کی سمجھتا ہے یہ کترے کو بھروک دیتا ہے جس بندے کا شریر کھوکلا ہے اور شریر میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اس کے لیے بہترین ہے جس بندے نے ہست میتھوں کر کر کے انتہا انتہا کرتی ہے بلکل ختم کر لیا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے جس انسان کے شریر میں ویرے کی کمی کی وجہ سے بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہیں نامردی آ چکی ہے ڈھیلا پن ہو چکا ہے سیکس کرنے کی اچھا مر چکی ہے بی بی کے قریب جاتے ہی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے بجدلی سی محسوس ہوتی ہے وہ لوگ اس کو بنائے جس کے شریر میں کیلشم کی کمی ہیں آئیرن کی کمی ہیں فولاد کی کمی ہیں تانبے کی کمی ہیں بہت ساری دھاتویں انسان کے بوڈی کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری دھاتویں کمزور اور کم ہونے لگی ہیں تو جو ہم نے عروب تیار کیا ہے اس کے اندر ساری دھاتویں موجود ہیں آپ کو کوئی کشتہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی لاخ دو لاخ روپے خرج کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں بننے کے بعد اس طرح کا یہ پاورڈر تیار ہوگا ایک ایک چھوٹا چمس صبح شام خالی پر دوسر سے لے لیں اگر کسی دوست کو بنانے میں کوئی دکت آئے تو آپ کی ہیلپ میں اتنی کر سکتا ہوں کہ یہ میں کمپلیٹ بنا کے بھی دے سکتا ہوں یہ ساری جڑی بوٹیاں آپ مجھ سے خریدنا چاہیں تو ثابت بھی مل سکتی ہیں اگر آپ کے نزدیک میں کوئی پنسار سٹور ہے تو وہاں جائیں وہاں سے پہچان کر کے اچھی کالیٹی کی جڑی بوٹیاں لائیں کوٹیں پیسیں بنائیں اور تجربہ کریں لیکن جب اس کو بنا کر استعمال کریں تو کمنٹ ضرور کر دینا ٹھیک ہے مجھے بھی پتہ لگے کہ کون دوست کتنا محنتی ہے اور کس دوست نے اس سے فائدہ اٹھایا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ